ہلو دوستو نمازکار میرے نام ہے رویت کمار آپ سبھی کیسے وقت ہیں ہماریس یوٹیوب چینل پر پولیٹری انٹرنس اگزام کے تیارے کر رہے سٹوڈنس کے لیے آج سے ہم کمیسٹری سرو کر رہے ہیں پوری طریقے سے باتوں کو سمجھیں گے اور اگر آپ نے ان ویڈیوز کی سیڈیز کو پوری طریقے سے دیکھ لیا تو میں دعویٰ کرتا ہوں کہ آپ خود کمیسٹری میں کہیں پہ بھی پولیٹری انٹرنس میں تو آپ بلکل بھی رکنے والے نہیں ہیں کمیسٹری کے سبجیکٹ میں تو چلیے سروعات کرتے ہیں آج پہلے نمبر چیپٹر کے جہاں سے سروع ہو جاتا ہے اور یہاں پہ جو پہلا بھاگ ہے لکھا گیا ہے سامان تدہ بہت اگرشان نہیں ہے تو بہت اگرشان کے سروعات ہے وہاں اسے بات کہیں گے یہ جو پہلا چیپٹر ہے اس کا نام ہے درب ایوم ان کی عوستائیں جو پہلا چیپٹر ہے میں مطلب ہوتا ہے درب کوئی بھی جو عوست ہوتی ہے جو جگہ کے ہوتی ہے جس کا کوئی دربیان ہوتا ہے وہ درب کہلاتی ہے اور اسکے تین عوستائیں ہوتی ہیں یہ تین عوستائیں آپ نے بہت بار پڑھ کے رکھی ہیں ٹھوز درو گیس کے بارے میں ٹھیک ہے تو ٹھوز درو گیس کے بارے میں آپ نے پڑھ کے رکھا ہے انہی کے بارے میں آئیے تھوڑا ڈیٹیل میں باطل کو سمجھتے ہیں یہاں پہ جو ہائی لائٹس ہیں ان کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں میں آپ کو ان کے بارے میں بتاتا جاؤں گا دیرے دیرے بات کو آپ کو سمجھ آتا جائے گا بہت ہی آسان سا چپٹر ہے چلیں صرف بات کرتے ہیں سب سے پہلی ایڈنگ جو دی گئی ہے درب کے بارے میں میں نے آپ کو ابھی بتایا جو بھی بس دوئے اسطحان گرتی ہیں جن کا کچھ درب ایمان ہوتا ہے وہی درب کہلاتی ہیں درب کون ریجی میں آپ میٹر کہتے ہیں یا پھر کچھ استطیوں میں اسے پدار طبی کہا جاتا ہے اسے پدار طبی کہا جاتا ہے کچھ کچھ بار کچھ کچھ لوگ پدار طبی کہتے ہیں تو آپ اسے پدار طبی کہہ سکتے ہیں تو یہ سمجھ میں آئی بات اب کون کون سے چیچے پدار طبی درب میٹر ہوتی ہیں ہماری آس پاس کی جتنی بھی چیچیں ہیں وہ سبھی کی سبھی دربے ہیں یہاں تک ہم اور آپ بھی دربے ہیں کیونکہ ہم جگہ دیڑتے ہیں اور ہمارا دربے مان بھی ہوتا ہے اور آپ کو پہلے بھی بتائیں کہ اس کے تین اوستائیں ہوتی ہیں تو مکھے روپ سے مکھے تین اوستائیں ہوتی ہیں دو اوستائیں آنے کے کھوجی گئی ہیں ایک تو پلازمہ کھوجی گئی ہے دوسرا ایک کوئی ہے تھوڑا لمبا سا نام ہے بھٹ جانے دیتے ہیں ٹھوز درو گیس آپ کو یاد رکھنا ہے تھوز کیا ہوتا ہے پہلے یہ جان لیتے ہیں جتنے بھی چیزیں آپ نے جس کا جو آکرتی اور آکار دونوں نشید رہتا ہے آیتن اور آکرتی آیتن مطلب ہوتا ہے کہ اس کا بولیوم کتنا ہے آیتن اور آکرتی یعنی جیسا وہ دکھائی دے رہا ہے یہ دونوں اگر نشید رہتے ہیں تو آپ انہیں کہیں گے تھوز ہیں آیتن اور آکرتی دونوں نشید رہتے ہیں تھوز ہیں جیسے کہ آپ کے موبائل لیجئے آپ کو خود آکار ویسے نورپلی بدھنا ہے لیکن آپ ایک نشید سمیہ کے لئے تھوڑے سی سمیہ کے لئے آپ سیخ صاحب کی کتاب ہوگئے یہ تھوز سب کہلاتے ہیں درو کسے کہہ جاتا ہے یہاں پہ درو لگ دیا گیا ہے گلتی سے یہاں پہ درو لگنا چاہیے آدھا واجور رہتا ہے اس میں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے گلتی سنکھو یہ مسپرنٹ ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ جاہت رکھیں گے کہ وہ درو ہوتا ہے درو یا آدھا واجور کر کے نہیں ہوتا ہے ٹھیک تو یہ درو ہوتا ہے الدرو جو ہوتا ہے جس کا آئے تونے نہ شید ہوتا ہے پر آخر تونے نہیں ہوتی ہے جیسے کہ پانی ہو گیا پٹرول ہو گیا دیزل ہو گیا یہ سب کیا کہلاتی ہیں درو کہلاتی ہیں اور آخری حصہ کیا ہے جس کا آئے تونے रاکی دونوں نشید نہیں ہوتی ہیں یعنی اس کو ولیو نہیں ہے گیس دکھائی دیتی نہیں ہے اور اگر آپ دبا دیتے ہیں تو اس کا آیتن بھی بدل جاتا ہے جیسے گبارے میں جو گیس بھری گئی ہوتی ہے گبارے کی دبا کے وجہ سے وہ چھوٹی سے آکار میں رہتی ہے اور جیسے گبارہ پھوڑ جاتا ہے تب یہ پھیل جاتی ہے اور دکھائی بھی نہیں دیتی ہے تو اس کا آیتن اور آکار دولوں اور نشط ہوتا ہے اس وجہ سے یہ گیس ہے آپ نے ان چیزوں کو سمجھ لیا اب آگے آئے ارجہ کے بارے میں سمجھتے ہیں کار کرنے کی سکتی کو ارجہ کہتے ہیں یہاں پھر نوربل ہی ہم باتوں کو سمجھیں گے اور بات کو آگے بڑھائیں گے فیلال آپ نے ان چیزوں کے بارے میں اچھے سے سمجھ لیا اب ارجہ کے بارے میں جانتے ہیں ارجہ تب تب جو بھی آہ کار کرنے کے لئے ہمارا آوستک سکتی چاہیے جو آہ کار کرنے کے لئے جو بھی ضرورت جس کی ضرورت ہوتی ہے وہیں اورجا کہنے جاتی ہے پرکاس اورجا اسمان دھوانی بدیوت یہ سبھی کیا ہیں بدیوت اورجا کے روپ ہیں اللہ کے لئے پرکاس اورجا کی وجہ سے ہم کو چیزے دکھائی دیتی ہیں اسمان اورجا کی وجہ سے ہم کھانا پکا پاتے ہیں ایمین ہم کو بھی گرمی چاہیے ہوتی ہیں اگر نئے تو ہم ٹھنڈی سے مر جائیں گے دھوانی آواز جو ہم میری سن رہے ہیں یہ بھی ایک پرکار کی اورجا ہے اور بدد تو بدد تو اورجا ہے ہی ٹھیک ہے آپ بدد کے بارے میں بہت اچھے سے جانتے ہیں اور بیفن سوروپ ہے اورجا آوی ناسی ہے کہہ رہے ہیں اورجا سن رچن کا نیم ہوتا ہے بھئی ہے کہ اورجا کو نہ ہی اتپن کیا جا سکتا ہے نہ ہی نیش کیا جا سکتا ہے ایک روپ سے دوسری روپ میں پرورتیت ہوتا ہے اس وجہ سے اورجا آوی ناسی کہا گیا ہے آدھرنگ بیچاروں کے انسار اورجا کو دربیوان میں تتھا اورجا کو دربیوان کو اورجا میں روپانتریت کیا جا سکتا ہے آنسٹین کا اورجا تولیتا نیم ایک ہے یہ دربیوان کو اورجا میں اورجا کو دربیوان میں روپانتریت کیا جا سکتا ہے ایسا کہا گیا ہے اور اس سے سبب انسٹین کا اورجا تولیتا نیم کام کرتا ہے اور یہ بہت زیادہ مہتپور ہے کیونکہ آپ سے کوشن میں ای برابر ایم سی اسکوائر جو ہوتا ہے اسی کے فارمولا ڈائریکٹ پوچھا جاتا ہے اور اس میں اسکوائر کو الگ الگ سیپ میں الگ الگ جنہوں پر رکھ کر کے الگ 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 طریقے سب سے پوچھا جاتا ہے کیوں میں کونسا صحیح ہے اور یہاں پہ مہتپور ہے کہ اسے اورجا تولیتا سنبند کہا جاتا ہے دربیوان اورجا سمی کارن بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے دربیوان بھی ہے اور اورجا ہے دربیوان اورجا سمی کارن بھی کہا جاتا ہے آنسٹین نے اسے دیا تھا یہ برابر ایم سی سکوائر ہوتا ہے اب ای کیا ہے یہ انرجی ہے جو اورجا میں ناپی گئی ہوتی ہے ٹھیک ہے اورجا کا بات رکھوتا ہے جو بھی اورجا کا بات رکھواتا ہے یہاں پہ ارگ میں ناپی گئی ہوتی ہے اور اہم دربیوان ہوتا ہے کسی بھی وہ کوئی بھی دربیوان کوئی بھی بسیت کا دربیوان ہے اور سی پرکاس کا ویگ ہے سی کیا ہے پرکاس کا ویگ ہے تو تین گولے دس کی گھاتے دس سنٹی میٹر پر سیکنڈ یا پھر آپ نے پڑھ رکھا ہوگا تین گوہ دس کی گھاتے آٹھ دس کی گھاتے آٹھ میٹر پر سیکنڈ آپ نے پڑھ کے رکھا ہوگا یہ ہوتا ہے پرکاز کا یہاں پہ ارگ میں ناپا جا رہا ہے سب کچھ اس وجہ سے سنٹی میٹر پر سیکنڈ میں لیا گیا ہے سی جی اس پدت میں کام چل رہا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس نیم کے انصار ایم گرام دربوان کے لپت ہونے پر ایم سی اسکوائر ارگ اورجہ اتپن ہوتی ہے یہ سی جی اس پدت میں اس کو کانکولیٹ کیا گیا ہے تو ای برابر ایم سی اسکوائر میں ای ارگ میں ہے ایم گرام میں ہے اور سی کا ہے پرکاز کا گیا ہے سنٹی میٹر پر سیکنڈ میں دیا گیا ہے تو آپ نے یہ آنسٹین کا اورجہ تو لیتا سمبند بھی نیم بھی سمجھ لیا اب آ جاتے ہیں تت کے بارے میں تت کے بارے میں آپ سے کہا گیا ہے تت پرکت کا مول پزارت ہوتا ہے سبھی چیزیں جو بنی ہوتی ہیں وہ کسی نہ کسی چیز سے چھوٹے چھوٹے کڑوں سے مل کر بنی ہوتی ہیں جن کو آپ پرماڑ گیتے ہیں پرماڑ بھی بیوین پرکار کی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور جو مکروب سے جنہیں الگ نہیں کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے ایک ہی پرکار کے جو بھی چیزیں ہوتی ہیں انہیں تت کہا جاتا ہے ٹھیک ہے کہا جا رہا ہے جن میں ایک ہی پرکار کے سرالتم پدارت ہوتے ہیں ارثات ارثات یہاں پہ دیکھیں گے ارثات بھی سمان پرمارو سے ملکر بنے ہوتے ہیں جیسے کی ہیڈروجن اور آکسیجن تابہ چاندی یہ سب کیا ہوتے ہیں ایک ہی پرکار کے کڑ ہوتے ہیں سرالتم پدارت ہوتے ہیں ایک ہی پرکار کے کڑوں سے پرمارو سے ملکر بنے ہوتے ہیں انہیں تطو کہتے ہیں اب تک 118 تطو کی کھوج ہو چکی ہیں ایک سو اٹھا ایک سو ساری ایک سو آٹھ تطو کی کھوج ہو چکی ہیں اور بھو پرپارٹی تطو کا مکھ ادھگم ہے بھو پرپارٹی یعنی زمین ہی اس کا مکھ ادھگم ہے ارثات بھی یہ جیدہ تطو جتنے بھی تطویں مکھتا دھرتی پر ہی پائے جاتے ہیں کچھ ایک تطو گیس کے روپ میں وائی منڈل میں پائے جاتے ہیں ان کی ماترہ بہت کم ہے پر زیادہ تطو دھرتی پہ ہی پائے جاتے ہیں آدھاتووں میں آکسیجن آدھاتووں میں جو آکسیجن ہوتی ہے وہ بھو پرپارٹی میں سب سے ادھگ ماترہ میں پائے جاتی ہے اور دھاتو میں ایلمنیم جو ہے وہ بھو پرپارٹی پہ سب سے زیادہ ماترہ میں پائے جاتی ہے یہ آپ کو بہت زیادہ یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اگر وائی منڈل میں پوچھا جاتا ہے کہ کون سی گیس سب سے زیادہ ہے تو آپ بتاتے ہیں نیٹروجن کیا بتاتے ہیں آپ نیٹروجن انٹو گیس جو ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ ہے لیکن بھو پرپارٹی یعنی دھرتی پر یہ جو دھرتی اور گولہ ہے اپنا اس پر سب سے زیادہ آدھاتو جو پائے جاتی ہے وہ ہوتی ہے آکسیجن اور سب سے زیادہ جو دھاتو پائے جاتی ہے وہ ہوتی ہے ایلمنیم یہ چیزیں ہوتی ہیں آجے بات کو بڑھاتے ہیں اب تکو کے پرکار کے بارے میں جان لیتے ہیں تکو کے پرکار کے بارے میں مکتہ آپ چاندے ہوں کی تین پرکار کے تکو ہوتے ہیں دھاتو آدھاتو اور اپ دھاتو دھاتو انہیں کہا جاتا ہے جن میں دھاتوی گوڑھ پائے جاتے ہیں مکروب سے تابع لوہا چاندی سونا پاراض جستا یہ ساری چیزیں کیا ہیں دھاتوئی کہلاتی ہیں ان کے جو دھاتوی گوڑھ ہیں ان کے بارے میں تھوڑی بہت چیزیں سمجھ لیتے ہیں جو آپ کے لئے بہت زیادہ مہتفور ہوں گی کیونکہ یہ اپنے میں بسیس پرکار کی گڑھتا رکھتی ہیں اور یہ گڑھ سیدھے سیدھے آپ سے پوچھے جاتے ہیں جیسے کہ دھاتوی چمک کیا ہوتی ہے دھاتوی چمک دھاتوی جتنے بھی چیز دھاتوی ہوتی ہیں ان کو اگر وہ کٹا جائے گا لیکن ان کا ایک کنارہ جو جو گھیسا جائے گا وہ بسیس پرکار سے چمکتا رہے گا اور جنگ لگنے کے بعد وہ دودھا ہوتا ہے نہیں تو وہ چمکتا ہی رہتا ہے تو وہ دھاتوی چمک ہی لاتی ہے اچھ اسمہ چالکتا اچھ اسمہ چالکتا کا مطلب اس میں گرمی کا پرواہ بہت تیجی سے ہوتا ہے اور بہت اچھے سے ہوتا ہے چمٹے کا ایک کنارہ چمٹا جو لمبز ہوتا ہے ایک کنارہ اگر گرم کرتے ہیں تو یہاں تک کرمی پہنچ جائے گی اسی وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے یہ اسمہ کی اچھے چالکتا ہوتی ہے اور اچھے بدھت چالکتا بھی ہوتی ہے اچھے بدھت چالکتا کا مطلب بدھت کا جتنے بھی تار بنایا جاتے ہو اور دہتگو کی بنایا جاتے ہیں اور بھئی بدھت کے سچالک ہوتے ہیں وہ اگھات وردھنیتہ آگھات وردھنیتہ یہ تھوڑا سا مہتفور ہو جائے گا ابھی تک تو چھوٹے چھوٹے حصے تھے اگھات وردھنیتہ کیا ہے یہ آپ سے سیرا پوچھا جائے اگھات وردھنیتہ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہیں کہ کسی بھی بست کو جب پیٹا جائے دیکھیں کسی بھی دھات کو جب پیٹا جاتا ہے تو وہ ٹوٹی نہیں ہے ٹوٹی نہیں ہے بلکہ چپٹی ہو جاتی ہے چپٹی ہو کر کے پھیلتی چلی جاتی ہے اسے کہا جاتا ہے اگھات وردھنیتہ اس کا ٹھیک ہوتا ہے بھنگورتہ اس کا ٹھیک اُلٹا جو ہوتا ہے وہ بھنگور ہوتا ہے وہ عدادوں کا گھڑ ہوتا ہے نارمالی اپنے بھنگورتہ کا گھڑ دیکھا ہوگا نمک کے ساتھ جب بھی اب نمک نمک ایک چھوٹے سے ڈھوکے کو جب ٹوڑتے ہیں تو وہ چھتر آ جاتا ہے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ٹوٹ جاتا ہے ہلکی سی چھوٹ سے بھی ہوتا ہے جو پرہار کرنے پر ٹوٹے نہیں اور پھیل جائے چپٹہ ہو جائے اور بھنگورتہ چھوٹ کرنے پر ٹوٹ جاتا ہے ٹکڑے ٹکڑے بڑھ جاتا ہے چپٹہ نہیں ہوتا ہے ٹکہ یہ ہوتا ہے تنانسامرتًا تنانسامرت کیا ہوتا ہے تنانسامرت مطلب کی کھچنے پر وہ تنتہ چلا جائے ٹوٹے نہیں تار بنایا جا سکتے ہیں تنانسامرت کا پریوک کر کے ہی دھاتووں کے تار بنایا جاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ تنند سامرت آدھاتو میں نہیں پائی جاتی ہے کچنے پر وہ ٹوٹ جاتے ہیں یہ ہو گیا آپ کا تنند سامرت ہے یہ سارے گنھ دھاتو میں ہوتے ہیں اب بات کر لیتے آدھاتو کے آدھاتویں انہیں کہا جاتا ہے جن میں دھاتو کے گنھ نہیں پائی جاتے ہیں وہ سب ہی آدھاتویں کہلاتی ہیں اور اوپر جتنے بھی ہم نے آدھاتو کے گنھ پڑے وہ سبھی کے سبھی آدھاتوں میں بلکل نہیں پائے جاتے ہیں اپنے پاس کچھ آدھات ہوئے ہیں آکسیجن کلورین برومین یہ ساری چیزیں آدھات ہوئے ہوتی ہیں برومین ایک ایسی آدھات ہوئے ہیں برومین ایک ایسی آدھات ہوئے ہیں جو سامان تاپ پر کمرے کے تاپ مان پر دروہ عوستہ میں پائے جاتی ہے باقی سب آدھات ہوئے ہیں یا تو ٹھوس ہوتی ہیں تو گیس ہوتی ہیں جیسے آکسیجن گیس ہوتی ہیں کاربن پھوس ہوتی ہے یہ چیزیں ہوتی تو برومین ایسی ادھا ہاتھ ہوئے ہیں آدھا ہاتھ ہو سمجھیں گے آدھا ہاتھ ہو یاد رکھیں گے دھا ہاتھ ہوئے میں پارا ہوتا ہے یہ جو پارا دکھائے دے رہا ہے آپ پارا دیکھ سکتے ہیں تو دھا ہاتھ ہوئے میں پارا ہوتا ہے جو کمرے کے تاپ ماند پر سامان تاپ پر دروہ عوستہ میں ہوتا ہے وہی ادھا ہاتھ ہوئے میں برومین ہوتا ہے جو کمرے کے تاپوان پر اپنا دروہ عوستہ میں ہوتا ہے باقی اصلاف گیس یا ٹھوس ہوتے ہیں اور دھاتویں سب ہی کیا ہوتی ہیں ٹھوس عوستہ میں ہوتی ہیں گیس عوستہ میں یہ کو نہیں ہوتی ہے بس ایک پارہ ہے جو دروہ عوستہ میں سامانتا پر پائے چاہتا ہے تو جن میں دھاتویں گوڑنے ہی ہوتے ہیں آدھاتویں کہلاتے ہی ہیں اس میں سلفر فاسپورس کاربن آئوڈین ہارڈ روزن باقی آکسیجن کلورین برومین آپ کے بارے میں آپ نے دیکھا ہی دھاتویں کے آکسائیڈ عملی یا ادھاسین ہوتے ہیں آکسائیڈ مطلب آکسیجن کٹ کیرہ کرنا یعنی جلانے پر جو ملتا ہے وہ یا تو عملی ہوتا ہے یا تو ادھاسین ہوتا ہے اور آدھاتویں کے جو آکسائیڈ ہوتے ہیں وہ چھاری ہوتے ہیں چھاری ہوتے ہیں اب آ جاتے ہیں دھاتویں دھاتویں اور آدھاتویں کے بیچ کے کچھ لوگ ہوتے ہیں یہ وہ تتو ہوتے ہیں جن میں دھاتو اور آدھاتو کا بیچ کے گوڑھ رکھتے ہیں بیچ کے گوڑھ رکھتے ہیں اور اوپ دھاتو کے لاتے ہیں یعنی کہ کبھی کبھی وہ دھاتو کے بہوار کریں گے کبھی کبھی آدھاتو کے بہوار کریں گے ان میں آ جاتا ہے جرمنیم آرسینک اور انٹی منی یہ تین چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہیں مخروب سے یہی ہیں اپنے آدھاتویں جرمنیم انٹی منی اور آرسینک یہ کیا ہیں اپنے آدھ اور اوپ دھاتویں ہیں اب تتو کے بعد تتو کے بعد جب آ جاتے ہیں حصہ جو جاننا ہوگا ہے وہ کہلاتا ہے اپنا یوگی یوگی کیا ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے تو دو یا دو سے ادھیک تتو کے نشجت انپات میں یہاں پہ انپات نشجت رکھنا ضروری ہے ٹھیک ہے انپات کو نشجت رکھنا ضروری ہے بنا انپات نشجت کی آپ یہاں پہ کچھ کارٹ نہیں پائیں گے تو تھوڑا سا زوم آٹ کر کے دیکھ رہتے ہیں ایسا کر کے پڑھ لیتے ہیں تو دو یا دو سے ادھیک تتو کو نشجت انپات میں ملانے پر رہسانک سعیوگ سے پرافت یوگی پدارت یوگی کہہ راتے ہیں اس پہ نمک نیلہ تھوتا سوریم کاربونیٹی جتنے بھی یوگی جتنے بھی چیزے ہیں سب سے سب سے یوگی کو ہوتے ہیں آپ کو یوگی کو پہچاننا ہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے جس کا آپ رہسانک سوتر لکھتے ہیں رہسانک سوتر جیسے نمک کو آپ نیلہ لکھتے ہیں نیلہ لکھتے ہیں تو زائد سی بات ہے کہ یہ یوگی ہے اور جس کا آپ فرمولا نہیں لکھ سکتے ہیں وہ یوگی نہیں ہے ایسا دو یا دو سے ادھیک لوگ ملے ہونے چاہیے ٹھیک نشجت انپات میں جیسے ایس ٹو اے لکھتے ہیں پانی آپ لکھتے ہیں تو یہ کیا ہے کہ یوگی ہے آپ چینی لکھتے ہیں یہ جو ملتا ہے سی سکس سرکرہ سکرہ تو یہ جو آپ جن کا بھی آپ فرمولا لکھ لکھتے ہیں ٹھیک ہے رہسانک سوتر لکھ لیتے ہیں وہ سب کیا ہو جاتے ہیں اپنا یوگی کو ہو جاتے ہیں اور میسرن میسرن کا مطلب ہو گیا جن میں دو یا دو سے ادھیک پرکار کے پدارت تو مل رہے ہوتے ہیں لیکن وہن میں انپات نشجت نہیں ہوتا یہ کسی بھی انپات میں آپ کو ملے ہو جاتے ہیں یہاں پہ انپات نشجت نہیں رکھا جاتا ہے کیا کسی بھی انپات میں مل سکتے ہیں ان کو مسترن کہتے ہیں سامانے تھا مسترن بنانے کے لئے ہم سربت کا ادھان یوز کرتے ہیں اپنے گلاس میں چینی ملایا جتنا چینی ڈالو گے اتنا سربت میتھا اور ابھی آپ کے گرمی کا موسم چل رہا ہے اس کے لئے میں بتا دوں اگر یہ سمیہ میں کبھی بار صحیح میں پانی کی کمی ہوتی رہتا ہے کمی کو پورا کرنے کے لئے ایک گلاس گرم پانی لیں اس میں چمچ دو چمچ چینی ڈال دیں اور ایک چھوٹکی نمک ڈال دیں اس کو گھول کر کے جب پیئے ہیں تو اس سے آپ کے پیاس بھی بھج جاتی ہے اور آپ کے اندر کے گلوکوز اور جو پانی کی کمی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے یہی او آر ایس کا گھول او آر ایس آپ او آر ایس کے بارے میں جانے ہوگے الیکٹرول کے بارے میں سنا ہوگا یہ ساری چیزیں یہی او آر ایس کے گھول تیار کرنے کے لئے یا پھر گلو کونڈی جو ہوتے ہیں وہ بھی اسی گھول کو تیار کرنے کا ایک سستہ ادھارا مطلب کہ مہنگا ادھارا ہے سستہ تو ہم بتا رہے ہیں تو یہ چیزیں آپ اپنا سکتے ہیں اپنے پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لئے بات کو آگے بڑھائیں گے تو دو یا دو سے ادھیک پدارتوں کو نشطی تنپات میں کسی بھی انپات میں ملا دیجئے ان سے جو پرابت ہوتا ہے وہ کہہ لائے گا بہتنا مصرن کہلائے گا اور مصرن کے آویو کو رسائن بھوتک ویڈیو دعا لیکن ساتھارن بھوتک ویڈیو دعا الگ کی عذا سکتا ہے اور ان کے بات کو چھوڑتے ہیں جو مصرن ہوتے ہیں وہ دو پرکاری ہوتے ہیں ان کے باری میں جال لیتے ہیں ایک ہوتا ہے سمانگی مصرن دوسرا ہوتا ہے stemانگی مصرن سمانگی مصرن کسکتے ہیں اور پھر verte 함께 مصرن کسکتے ہیں دیکھیں دیکھیں سمانگ مصرح میں جو بھی آپ کے پرتیک عویو ہیں مطلب یہ عویو جب ملایا جاتے ہیں تو ان میں ملنے کے بعد جو پرتیک اسطحان کا جو عویووں کا انپات ہو نشید نہیں ہوتا ہے یا پھر پرتیک بھاگی میں سمانگوڑن نہیں ہوتے ہیں ایسا آپ کہہ سکتے ہیں جیسے باروت ہو گیا دھوا ہو گیا دودھ ہو گیا رکت ہو گیا تیل ہو گیا تیل اور جل کا مصرح ہو گیا گندھا کریت لوہا ریت اور لوہے کا مصرح یہاں پر پرتیک اسطحان پر ہر ایک بھلی بھات تو ملا نہیں رہتا ہے دوسرے یہاں پر چیزیں ان کے عویو الگ لگ دکھائی بھی دیتے رہتے ہیں اور یہاں پر ہر ایک کڑ کا جو ایک چھوٹے سے بھاگ تک پہنچے تو اس میں ہر جگہ سے کھوڑ سمان نہیں ہوتے ہیں اگر آپ ہمیں یہاں پر کہہ دیں کہ اپنا کھانگیا باروت یا پھر سیمنٹ اور ریت کا مصرح لے لیتے ہیں تو کہیں سیمنٹ زیادہ ہو سکتی کسی علاقے میں کسی علاقے میں کم ہو سکتی ہے تو یہ سامان اسی عوستہ ہوتی ہے اسے سامانگ مشرن کہا جاتا ہے سامانگ مشرن ہونے کہا جاتا ہے اب لچھال لگوڑو اور جلی بھی لیں یا پھر چینی چلکا مشرن یہ اور وائی یا پھر ایتھل ایلکوال یہ جو چیزیں ملتی ہیں یہ سامانگ مشرن کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پھر پرتیک بھاگ کا جو حصہ ہوتا ہے تو وہ سامان روپ سے گھڑ درس آتا ہے آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ جیسے کی گلداز میں اپنے چینی کو گھولا آپ چاہے اوپر سے ایک بودھ اٹھا کے چکھیں یا پھر نیچے سے ایک بودھ اٹھا کے چکھیں سبھی جگہ کا سوادھ سامان ہوگا سامان پرکار سے میٹھا ہوگا اگر آپ نے اسے بھلی بھات ملایا ہے تو دیکھیں اور ایسا نہ ہو کہ آپ نے آدھاں ملا کے آدھا چھوڑ دیا ہے تو ایسا نہیں اچھا یہاں پر اوپر لے بسمانگی مشتروں میں چیجے الگ الگ دکھائی دیتی ہے لیکن چینی اور سربت جہاں بنا رہے ہیں تو یہاں پر یہ چیجے الگ الگ نہیں دکھائی دیتی ہے یہ بھی ہوتا ہے تو یہاں پر پرتیگ بھاگ کا گھر سامان ہوتے ہیں یہ سامانگی مشتر کہلاتے ہیں سامانگی مشتروں کو اویو کو نتھارنا چھارنا یا پھر انہ ویڈیو سے آسوان ویڈیو سے الگ کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کچھ کچھ ویڈیاں ہیں جو ہم بات کر لیتے ہیں سمجھنے کے لئے تاکہ آپ کو یہ پتہ رہے کن کو کہا جاتا ہے کون کون سی ویڈیاں دکھائی دے رہی ہیں تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں نیتھارنا نیتھارنا کسے کہتے ہیں آپ یوں کہیں کہ جیسے کی ایسے لے لیتے ہیں اس میں مٹے اور پانی کا مسترد ہے تو ہوا کیا ہے کہ اس میں ہم فٹکری ڈال دیتے ہیں جس سے کہاتے ہیں مٹی بیٹھ جاتے ہیں جو پوری طریقے سے گھولی ہوئے وہ نیچے بیٹھ جائیں گی اور اس کے بعد پانی کو اوپر سے نکال لیں گے اسے نیتھارنا کہا جاتا ہے چھاننا فیلٹر کرنا اس میں کیا ہوتا ہے کہ چھانی لگا کے چھان لیتے ہیں جیسے چھانی چھانی جاتی ہے اوڑھو پاتن کے بارے سمجھیں گے کپور یا ایوڈین اس سے کام کرتے ہیں اب یہ بات کرنے والے اوڑھو پاتن کے بارے میں تو اس برکار سے چیزیں ختم ہو گئی اب آتے ہیں ان چیزوں پر جو یہ ہمارے پاس جو ویدھیاں ہیں بسمانگی اور سمانگی میں سرونوں کو الگ کھرنے کی ان کے بارے میں آ جاتے ہیں جان لیتے ہیں پھر یہ آسوان ویدھی یہاں پہ پہلی دی گئی ہے آسوان ویدھی کیا ہوتی ہے یہ ہم کو جاننا ہے تو کسی بھی پدارتوں کو گرم کر کے بھاپیں بدلنا اور اس کی بھاپ کو تھنڈا کر کے پناہ درامے بدلنے کی قریہ کو آسوان کہتے ہیں اس میں اس کی سہہتہ سے آسوٹ جل بنایا جاتا ہے آسوٹ جل یہ بات سمجھو ایک برطن میں گندگی ہے گندگی کے ساتھ کچھ چیزیں ہیں اور آسوٹ جل ہم کو بھی بنانا ہے یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں آسوٹ جل جو پیئے نہیں جاتا ہے پیئے سکتے ہیں لیکن وہ کسی کام پر نہیں رہتا ہے تو بھئے برطن میں اس کو رکھا گیا گرم کیا گیا نیچے سے بھاپ بنی بھاپ بننے کے بعد اس کو پائم کے دورہ ہی کٹھا کر لیا یہاں پہ لیا گیا اور یہاں پہ کپڑا پڑا پانی انہیں بھی بھگو کے لئے پیڑ دیا گیا تاکہ یہ بھاپ تھنڈی ہو کر جل کی روپ میں بدل جائے اور پھر ہی کٹھا ہو جائے نیچے پہ تو اس پرکار سے آسوٹ جل بنائے جاتا ہے اور اسے پرکار سے دارو بھی بنایا جاتی ہے مدیڈا دارو یہ آسوان بیدی سے ہی بنائی جاتی ہے اور اس میں بھی یہاں پہ کل ملائے کہ آپ ہوں کہہ سکتے ہیں کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو الگ الگ تاپ مان پر بھاپ گیسی وستان میں بلگتی ہیں اور وہ دروہ وستان میں گھلی ہوئے ہیں ان کو الگ لکھنے کے لئے ہم آسوان بیدی کا پریو کرتے ہیں آسوان بیدی سے آسوٹ جل بنائے جاتا ہے یہ جانبا ہے یہ ہی مکہ کام میں دارو گنائے کا اور آگے بات کر لیتے ہیں اور دو پاثر کا مطلب ہوتا ہے بھی یہ آپ نے کسی چیز کو ایسے گرم کیا اور وہ سیدھا سیدھا دروہ وستان میں بدل گیا گرم کیا دروہ وستانרט موتسا سیدھا سیدھا گیسی وستان میں بدل گیا اس کیا کو کہا جاتا ہے یہ یہاں پہ دروہ وستان میں بدلتا ہی نہیں ہے سیدھا 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 بیٹھا بنائے ہے گیسے پھر جیدہ تھوس میں بدلتا ہے اس کریہ کو کہا جاتا ہے اوڈپاتن اور یہ کریہ امونیوم کلورائیڈ آئیوڈین کپور یہ سب لوگ ایسا کرتے ہیں اور اس پرکریا سے ان کو صد کیا جاتا ہے یا پھر ان کو ان کے مشترن کے ساتھ سے الگ کیا جاتا ہے اور بس یہی پرکریا ان کی ہے مکروب سے اوڈپاتن تو اوڈپاتن کے لئے اوڈپاتی پتارت امونیوم کلورائیڈ آئیوڈین اور کپور آپ اوڈپاتن کو یاد رکھیں گے یہ مہتپور ہے اب آ جاتے ہیں کچھ خاص چیزوں کے بارے ہم تھوڑی سی ڈیٹیل کر لیتے ہیں ڈیٹیل میں جان لیتے ہیں دیکھیں تین اوستائیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے درو ٹھوس درو گیس ٹھوس درو گیس ٹھوڑی سی چیزیں ہم کو جان لینا ہے ٹھوس سے درو پر اوستہ میں پکھلنے کا جو گھلنے کا کام ہوتا ہے اس سے کوئی گھلن کہا جاتا ہے یعنی برہ جو پگھل رہی تو اس کو گھلن کہا جائے گا اور درو سے گیس میں بدلنے کے قریہ کو واسپن کہا جائے گا بھاپ میں بدل رہا ہے واسپن کہلاتا ہے بھاپ میں بدل رہا ہے واسپن کہلاتا ہے ٹھیک ہے اور اسے کوتھن بھی کہا جاتا ہے یہ واسپن کیا ہوتا ہے اور کوتھن کیا ہے اس کے بارے میں دھوڑا زیادہ لیتے ہیں جو واسپن کے کریہ ہوتی ہیں واسپن واسپن کے جو کریہ ہوتی ہے وہ ہر ایک تاپمان پر کسی بھی تاپمان پر ہوتی رہتی ہے پانی آپ کپڑا دھوکے جب دھوپ میں ڈال دیتے ہو تو تاپمان بہت زیادہ نہیں رہتا تیس چیلیس ڈگری سلسیس رہتا ہے بہت زیادہ یا پھر کم بھی رہتا ہے دس پانچ میں بھی کپڑا سوک ہو جاتے ہیں کیونکہ یہاں پہ واسپن کے کریہ لگاتار چل رہی ہوتی ہے پانی کے بھونے بھاپ میں بدل کر کے اڑتی رہتی ہیں اور قوثن کیا کہلاتا ہے جب آپ پانی کو اوبالتے ہیں تو ہنڈر ڈگری سلسیس پہ اوبالتا ہے جب کپڑے سوکتے ہیں وہ جو سامان تاکوان رہتا اس پہ ہی سوکتا ہے تو جب آپ پانی کو اوبالتے ہیں ہنڈر ڈگری سلسیس پہ اوبالنا ضرور ہوتا ہے تو یہ جب اوبالنے کا ایک پرکریا ہے اس کو قوثن کہا جائے گی جس میں آپ سو ڈگری سلسیس پہ اوبال کر کے پانی کو گیس وستہ میں بدل رہا ہوتا ہے یہ ہر ایک کے لیے الگ الگ تاپمان نسچت ہوتا ہے لیکن اسی وجہ سے ایک قوثن آنگ ہوتا ہے جل کا قوثن آنگ سو ڈگری سلسیس ہوتا ہے اب آپ نے یہ چیزوں کو سمجھ لیا واسپن اور قوثن کسی کہا جاتا ہے واسپن جو کسی بھی تاپمان پہ ہوتا رہا ہے دروس سے گیس ایک بدل رہا ہے یہ ہیمن کہلاتا ہیمن یعنی کہ برہ میں بدلنا اور دروس سے سیدھا گیس دریڑی کرن یا او دھپاتن ہی کہہ دیں تو کام چل جائے گا دریڑی کی کرن کچھ جگہوں پہ اس کو کہا جاتا ہے تو یہ رہی ڈیٹیلز ان کے بارے میں ہم نے درو جو آسطہ پریبرتن تھا اس کے بارے میں سمجھا دیا اب آ جاتے ہیں تو ایسا بہتی پریبرتن کے بارے میں جان لیتے ہیں اس کے بعد اور سی چیزیں ہم کو جاننی ہیں تو بہتی پریبرتن کیا ہوتا ہے دیکھیں اس کی بہتی کا وستہ میں اس کے راسانی گڑوں میں کوئی پریبرتن نہیں ہوتا کسی بھی پتارت کے باہری صورت میں آسطہ پریبرتن آ جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے بہتی پریبرتن اس میں کوئی نیا پتارت نہیں بنتا ہے بس وہی ایک روپ سے دوسرے رکمیں بدلتا ہے جیسے بادلوں کا بننا جل کا آس ونائردین کو ارتفاتن گئے اس کا آیتن بڑھنا نمک اچینی کا گھول بنانا یہ سب ہی چیزیں جو یہ سب کیا ہیں بہتی پریبرتن ہوتے ہیں راسانی پریبرتن انہیں کہا جاتا ہے جن میں اس کے راسانی گڑوں دھرم اور سنگٹان اور روستہ میں پریبرتن اسٹھائی روپ سے پریبرتن آ جاتا ہے اور نیا پتارت بن جاتا ہے اس کو راسانی پریبرتن کہتا ہے جسے محمدتی جل گئی ہے تو محمدتی جب جل جائے جنگ لگ گیا دودھ کا پھڑ گیا دودھ کھٹا ہو گیا سرکہ بن گیا سٹارچ کا الکوھل بننا دہی کا دودھ دہی کا بننا کوئلے کا جلنا یہ سب کیا ہو گیا راسانی پریبرتن ہو گیا جس میں نیا پردارت بنتا ہے ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے بعد آ جاتے ہیں اب روپی پردارت کے بارے میں جان لیتے ہیں تو کئی بارے ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی تتو کئی پرکار کے روپوں میں دکھائی دیتا ہے دیکھنے سے مل جاتا ہے تو ایک ہی تتو سے بنے دو یا دو سے ادھیک پدارتوں کو اپروپی پدارت کہتے ہیں اور اور تتو کو تتو کے اس گھڑ کو اپروپتہ کہتے ہیں اب اس میں ہم اگر باتوں کو سمجھیں تو کیا سمجھ میں آتا ہے بھی یا سب سے پہلے بات تو ہی ڈائیمن اور گریپ ہیڈی کاربن کی دو اپر روپ ہیں اور بھی اپر روپ ہوتے ہیں آکسیجن او ٹو اور او ٹری یہ جو اوزون ہے یہ آکسیجن تتو کی اپر روپ ہے فاسپورس کے بھی کئی اپر روپ ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ سلفر کے مونو کلائیک نک سلفر اور رومبک سلفر یہ سب سلفر کے اپر روپ ہے تو سلفر ہی جو الگ الگ روپوں میں الگ الگ فرحسانک سنگیوں کر کے بناتا ہے تو یہ اس کی الگ الگ روپ بنے جاتے ہیں تو بات ختم رکھتے ہیں اگلے اولپ جلتے ہیں سما یویوی پدارت سما یویوی پدارت سما یویوی یعنی آئیسو مارس ٹھیک ہے تو ایسے یوگیگو کو جن کے انسوت سمان ہوتے ہیں پرند آرگسن رچنج ہوتی ہیں وہ بھن بھن ہوتی ہے ایسے گڑھ رکھنے والے کو سما یویوی پدارت کہتے ہیں اب اس میں کیا ہوتا ہے بھئیہ امونیم سائن امونیا سائنٹ اور یوریا سما یوی پدارت ہیں کیونکہ ان کے انسوتر جو ہوتا ہے سما ہوتا ہے لیکن ایٹومک اسٹرکچر جب بنایا جاتا ہے انسوتر جب بنایا جاتا ہے ان کے جو بانس ہوتے ہیں الگ الگ جب ڈیزائن بنا کے جب جڑتے ہیں تو ان کے ڈیزائن الگ الگ ہوتے ہیں اس کے وجہ سے یہ دونوں کہتے ہیں ایٹومک اسٹرکچر چینج ہو گیا ہے تو ان کے گڑھ بھی بدل جاتا ہے گڑھ بھی ان کے بھن بھن ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ سما یوی پدارت کہلاتے ہیں اب آگیا جاتا ہے پراسوید پدارت پراسوید پدارت پی پدارت جو نم وائی میں رکھنے پر یعنی نمی والی وائی میں رکھنے پر نمی کو لے کر سنتر تبلین بنا جائے وائی سے نمی کو سو کر کے سنتر تبلین بنا لیتے ہیں ان کو پراسوید پدارت کہتے ہیں ٹھیک ہے نورملی یہ کیا کرتا ہے یہ سوڈیم ہائی یہاں پہ دیکھیں سوڈیم ہائی ڈاکسائیڈ پوٹیزیم ہائی ڈاکسائیڈ پوٹیزیم کاربونیٹ نیجل کالسیم کلورائیڈ یہ سب جو ہیں نیرجل مینگنیسیم کلورائیڈ نیرجل فیرک کلورائیڈ یہ ساری لوگ جو ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نورملی بنا لیتے ہیں سوڈیم ہائی ڈرکسائیڈ اور یہاں پہ اپنا نمک بھی نورملی نمک تو ایسا نہیں کر پاتا پوری طریقے سے لیکن نمک ہلکہ کام کر لیتا ہے نمک کو اگر آپ باہر رکھ دیں گے تو وہ پکھلنا شروع کر لیتا ہے لیکن وہ نمی خیشنا شروع کر لیتا ہے آپ برسات کے سامنے میں ڈبے میں جو نمک رکھتے ہیں وہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ڈبے والا نمک جو اپنے ڈبے میں بن کر کے رکھا ہے اور نورمل ڈیز میں تو سوکھا رہتا ہے لیکن برسات کے دنوں میں پکھلنا شروع ہو جاتا ہے ڈھکن بھی چپ چپا سے لگ جاتا ہے تو وہ سنترپت بلین بنانا شروع کر لیتا ہے یہ سوڈیم کیا پہ کلسیم کلورائیڈ سوڈیم کلورائیڈ بھی ایسا ہی کام لگ بھگ لگ بھگ کرتا ہے پوری طریقے سے یہ کرتا نہیں ہے تو یہاں پہ جن لوگوں کا نام دیا گیا ہے وہ لوگ یہ پوری طریقے سے پرسویت پدات کہلاتے ہیں آدرتہ گراہی پدارت آدرتہ گراہی پدارت انہیں کہا جاتا ہے جو نم وائیو سے ان کی جو نمی ہوتا ہے اس کو سوکھ لیتے ہیں یعنی کہ نمی کو جیسے نمہ کبھی سوکھ رہا ہے تو یہ چیزیں جو ہوتے ہیں سوکھ کر کے سنترپت بلین نہیں بناتے ہیں انہیں آدرتہ گراہی پدارت کہتے ہیں جیسے نیرزیا نرجل کوپر سلپیٹ ہے بینہ بوجھا چونہ بینہ بوجھا چونہ جو آپ چونہ چونہ پتھر جو خریدتے ہیں ٹھیک ہے جو پندرہ اگست کو چپس جنور کی لائن بنانے کے لیے آپ کو کچھ لکھنے کے لیے آپ خریدتے ہیں وہ ہوتا ہے اور یہاں پہ نرجل سوڈیم کاربونیٹ یہ ساری چیزیں جو اگر نارملی آپ وائی میں رکھ دیں گے تو وہاں سے سوکھ کر کے وہ لیکوڈ فارم میں تو نہیں چینجھ ہوں گے سنترپت بلین تو نہیں بنائیں گے لیکن وہ بوجھ جائیں جیسے بینہ بوجھا چونہ ہے وہ بوجھ جائے گا ٹھیک ہے اب اس کو پانی میں ڈالنے پر وہ بلکھے گا نہیں یہ چیزیں ہوتی ہیں اتفل پدارت یہ جو اگلا حصہ ہے اتفل پدارت دیا گئے ہیں وہ کرسٹلی پدارت جو وائی میں رکھنے پر اپنا سارا کرسٹلی جل وائی کو دے دیتے ہیں اس کو اتفل پدارت کہتے ہیں ان کے پاس نارملی کرسٹلی جل ہوتا ہے پر جب ان کو وائی میں رکھ دیا جائے گا تو اپنا سارا جل وائی کو دے دیتے ہیں پیسے میں ہرا کسیز آتا ہے پیرس سلفیٹ پوٹیسیا ملن پھٹ کر ہی آتا ہے سوڈیم کاربولیٹ آتا ہے یہ سب اتفل پدارت کے ادہرن ہیں تو ان سارے چیزوں کے جو آپ کو بک میں ڈیٹیئرز دی گئی تھی ان وہ سیکھنے سمجھنے کے بعد اب ہم سرو کریں گے ابھیاس ابھیاس یہ ابھیاس مالا ابھیاس مالا ایک اور اس کو لائیں گے ہم اکلی ویڈیو میں اس ویڈیو میں بس اپنا ہی دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنے والا اور اس ابھیاس مالا کا جو ویڈیو کا لنک ہے آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا ان سبھی پرشنوں کا ہم بڑے بقائدیں پیار سے پڑتے ہوئے چلیں گے